کیا آپ جانتے ہیں قارون کون تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا سہرے اکا بیٹا تھا بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں اتورہ کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و بائخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کرتے تھے لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور عالی درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزاروان حصہ زکاة نکالے گا مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرس و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال اور دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ اب پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ این اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے قارون نے آپ کو ٹوکا کے فلنی عورت سے اپنے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھار دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر کر فرون سے نجات دی سچ سچ کہہ دے کے واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کامپنے لگی اور اس نے مجمان عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالتن سجدہ اپنے یہ دعا مانگی کہ آ اللہ قارون پر اپنا کہر غزب نازل فرما دے پھر اپنے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدہ ہو جائے چنانچہ دو خصوہے کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے تو قارون ایک دم گھتنوں تک زمین میں دھنس گیا پھر اپنے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا مگر اپنے کوئی التفاق نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بلکل زمین میں دھنس گیا دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کریں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا قرآن مجید میں ہے ترجمہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت اتا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کے اپنے اموال کی زکو ادا کرتا رہے اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے توازو اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و سالحین کی آزاک رسانی و بدگوئی نہ کرے موسیقا